ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے نئے نئے ویڈیوز دیکھنے کے لئے نمشکار دوستو جرہت کے ہندی میں آپ سبھی کئی باہر فیڈ سے سواکت ہیں دوستو رامائن رام چریت مانس میں بتایا ہے کہ مشکل میں کس طرح خود کو سنبھالیں اور پریشانیوں سے کیسے نپڑ سکتے ہیں رامائن میں یعنی کی رام چریت مانس میں گو سوامی تلزیدہ نے کئی گیان کی ایسے بات ہی بتائی ہیں جنہیں اپنایا جائے تو جیون سرال ہو جاتا ہے ایسی ایک گیان کی بات میں آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ مشکل سمیے سے کیسے نپڑا جائے انہوں نے رامائن یعنی رام چریت مانس کے اپنے دوئے میں بتایا ہے کہ مشکل سمیے یعنی پریشانیوں کے سامنا کیسے کیا جانا چاہیے انہوں نے چھے باتیں بتائی ہیں جن کی مرد سے ہر انسان مشکل سمیے کا سامنا کر سکتا ہے دوستو ان کا پہلا دعا تلسی ساتھ وپتی کے ودیعہ ونے ویویک ساہت سکرتی سو ستی عورت رام بھرو سے ایک آرت تلسی جی کہتے ہیں کہ وپتی میں اردھات مشکل وقت میں یہ گن منسیہ کا ساتھ دیتے ہیں پہلا ہے گیان دوسرا ونمرتہ پوروک ویوار تیسرا ہے ویویک چوتہ ہے ساہس پانچوہ ہے اچھے کرم اور چھٹا ہے سچ اور ساتوی چیز ہے بھگوان میں آستہ گیان یعنی آپ کی پڑھائی سکھا اور جیون کے انہوں اگر آپ کسی مصیبت میں ہیں تو گیان کے مادہم سے اس سمسیہ کا آپ سمدھان جرور نکال سکتے ہیں دوسری چیز جو بتائی ہے ونے ونے یعنی ونمرتہ اگر آپ ونمرتہ تو آپ سب سے پریم اور اپنتو سے بات کرتے ہیں یہ گنہ آپ کو کسی بھی مصیبت سے بچا سکتے ہیں تیسری چیز ہے ویویک ویویک یعنی بدھی جو آپ کو صحیح نرنے لینے کی چھمتہ پردان کرتی ہے اس گنہ سے آپ موسکل کو پہلے ہی بھاپ سکتے ہیں اور اس کا نراکرن کر سکتے ہیں چوتھی چیز ہے ساہس یہ گنہ آپ کے موسکلوں سے لڑنے مدد کرتا ہے ساہس کے بل پر ہی آپ بڑی سے بڑی مصیبتوں کا سامنا کر سکتے ہیں پانچوی چیز ہے اچھے کام اگر آپ نیک انسان ہیں اور آپ نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا ہمیسا اچھے ہی کام کی ہیں تو اس کے فلسورپ بھی آپ پریشانی سے مکتی پا سکتے ہیں چھٹا ہے ہمیسا سچ بولو سچ بولنے کی عادت آپ کو سہج بنائے گی اور انچاہی پریشانیوں سے بچائے گی آپ کا یہ گنہ آپ کو انیک پریشانی سے چھٹکارہ دلا سکتا ہے ساتوی چیز ہے بھگوان میں آستان جب آپ ایسی بھی پتی میں فہز جائیں جہاں سے نکلنا مشکل ہو تو بھگوان کے پرتی آستان آپ کو ہر سنکٹ سے چھٹکارہ دلا سکتی تو دوستو آج ہم نے آپ کو رام چریت مانس کے انسار سات ایسے باتیں بتائی ہیں جو کی تلسی داس نے سویم لکھی تھی ہمیں امید ہے کہ یدی آپ ان باتوں کو اپناتے ہیں تو آپ ہر مصیبت سے یا ہر پریشانیوں سے مکتی پا سکتی تو ہمیں امید ہے کہ آج کی جانکاری آپ کو کافی پسند آئے ہوگی ایسی آج کی جانکاری آپ کو پسند آیا تو آپ اس کو عدد صدی کے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اسی برکار کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھانوال